بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات پاک رینجر زندہ بات عمران خان زندہ بات میں ایک تھوڑی سی گفتوبو کرنا چاہتا ہوں دوسرے لیبل پر یہ مہنگائی کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ حکومت بلاول لوگ کدھر ہے جو مہنگائی اتنا کر دی سفید پوشت طبقہ اتنا پریشان ہو گیا ہے ایمپورٹن ناکومت منظور کیا سمجھے دو سو تیس دو سو پینتیس روپے لیٹر ہو گیا ہے تھوڑا سا مہنگائی ہوا تھا تھوڑا سا دو روپے بڑھتا تھا ٹیماتر کے لئے تو یہ سارے لوگ آ جاتے تھے تو اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ سندھ کے لوگ کدھر گئے ہیں یہ ہمیں سستائی چاہیے اللہ کے حکوم سے ہمیں بلاول سے یہ جواب چاہیے سندھ حکومت سے ہمیں جواب چاہیے مہنگائی کا کیا خاتم ہوگا خلیہ مہنگائی کے لئے آپ لوگوں نے ہمارے خان کو اتارنے کے لئے کوشش کی تھی یا اپنے اقتدار بچانے کے لئے کوشش کی تھی بارالاللہ مالک ہے وہ کہتے ہیں کہ رب کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے انشاءاللہ ہماری حکومت جلد سے جلد آئے گی انشاءاللہ امپورٹڈ حکومت نامنظور مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے کہ یہ مہنگائی کا خاتمہ کب ہوگا اتنے لوگ پریشان ہیں اتنے سفید لوگ پریشان ہیں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھلا رہے اتنے تنگ آٹا چینی دال تیل پٹرول چھوٹی چھوٹی چیزیں کدھر چلے گئے یہ مجھے بتاؤ مکان کے قرائے لوگ دیں بجلی کے بل دیں گیس کے بل دیں کفن کے پیسے دیں کبر کے پیسے دیں دفن کے پیسے دیں لوگ بہت پریشان ہوں ہیں اور میں ایک شوشل ورکر انسان ہوں مجھے سب پتا ہے اللہ کے حکم سے کس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے میرے بھی خون کے آنسو رہتے ہیں میں کوئی بڑا امیر انسان نہیں ہوں بہت بڑا کبیر ہوں میں بھی ایک چھوٹے سے عام طبقے کا انسان ہوں انسان تو وہ ہے جو کسی دوسرے مومن انسان کی درد اور تقلیف کو سمجھے میں سند حکومت سے یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت ہمارے پاس واپی زید ہے ورنہ ہم انشاءاللہ اپنا حق لینا جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور لے کے رہنگے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمہنگائی کے خلاف میں خوب آواز اُٹھاتا ہوں اور آپ لوگوں کے بھی آواز اٹھانے چاہیے امپورڈیڈ حکومت نام منظور عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد پاک آرمی زندہ آباد پاک رینجر زندہ آباد عمران خان زندہ آباد